اب بلات آخیر میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں غیرت کی دنیا کا سلطان قمر العلماء شمس العلماء رئیس المدرسین رئیس المتکلمین خطیب العصر عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی قادری رضوی حفظہ اللہ تعالی اللہ انکسایا تا قیام قیامت ہمارے سروں پہ اسی طرح قائم و دیم فرمائے حفظہ اللہ انکسایا حفظہ اللہ عنہ الحمدللہ الحمدللہ الذي ہدانا للإسلام وجعلنا من أهل السنة والجماعة في الإسلام وسقلات والسلام على نبيه خیل الأنام وعلى آلہ وسقح به الكرام أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره وعلى الدین كله ولو كرحا الكافرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكریم الأمین إن الله وملائکته يسقلون على النبي جاء أيها الذين آمنوا سقلوا عليه وسلم تسلیم اسقلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک وعلى صحابك يا سيدي يا حبیب الله آمنوا مره برادرم حضرت مولانا محمد شوکت صاحب حضرت مولانا محمد لیاقت صاحب حضرت مولانا محمد ناصر صاحب حر سے برادران نئے فرخ آباد شادرہ لاہور دائی اجدہ عظیم الشان جشن عید ملاد النبی اللہ علیہ وسلم 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 جلسہ جمع فرمایا ہے اس جلسے دے جملہ شرکانو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ابتدان اتنا تنبیہ کر دیا کہ سامنے فلم بڑھ رہی ہے اس دینہ اسلام نو ضرورت دے اور نائس نو سب پسند کرنے اگر ابنہ رہنے تو انہ دی اپنے ذمہ داری ہے میں سختی نال اس واسطے منانے کرتا کہ ایک نہیں پتہ نہیں کنے ایک موبائلہ دوتے فلم بنا رہے انہیں لہذا اس نو منع کرنا ممکن ہی نہیں ریا تنبیہ تنبیہ کر دی اگر ہر کسے دیا اپنی مر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس ابتدائی تنبیہ تو بعد تنبیہ کہ ربی العون شریف دیب تدائی ایام جناب جناب محترم محمد سلیم یاد شاب نے اس مبارک مہینے دا استقبال اور سنید عمل بہت آسل انداز نظم کیتے ہیں بہت پرزوق ناچیز بھی اس سے ہی مناسبت نہ جناب سے سامنے معروضات اور چاند جملے پیش کرے گا مگر حالات حاضران سامنے رکھ پھر مناسبت دے مطابق کلام کریں مان اللہ مان اللہ مان میرا عنوان اور موضوع وہ ہے مدینہ کی ریاست کی سیاست اور غیر اسلامی سیاست کی تمجیز اور فرق دوسرے لفظہ جیسے کہلے نہیں مدینی ریاست کی سیاست اور اور فرنگی سیاست کی تمجیز اور فرق بنیادی وجوہ فرق کافی نے میں ایک صرف بیان کران اللہ اللہ دا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سیاست دا آغاز مدینہ مبارکہ والی زندگی تو فرمایا حضور دی مدنی زندگی تو سیاست مدنی کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلاة و التسلیم دی سیاست غیر شریف غیر اسلامی سیاست دا بنیادی فرق جڑے نے امہ جناب دے سامنے ظاہر کران گا یہ موضوع ضرورت کیوں ہے بھی اس کی اس کی ضرورت یہ ہے کہ نیچری لوگان دی طرف اُنا لوگان دی طرف جڑ اسلام دا نام لے کے اسلام دے قتل تو زرہ برابر نہیں شرمان دے اسلام دا نام لے کے اسلام دا قتل کرنا ہی اُنا دے زندگی دا مقصود دے اُنا نے مسلمان دھوکھا پایا ہویا ہے اُو حکومت اور سیاست کر دینے غیر اسلامی تن نام دینے مدینے کی ریاست والی سیاست ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ بار بار فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناوں گا اور فکر اقبال کے مطابق بناوں گا چیف جسٹر صاحب نے جب گستاخ رسول کو چھوڑا ہے تو اپنے فیصلے کا آغاز حضرت نے اشہاد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہاد انہ محمد عبدہ رسول سے کیا اور آگے چل کے قلندر الہ اقبال کا یہ شیر پیش کیا کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور اقبال کو تیسرے صفحے پر جا کر اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ کہا روحانی پیوہ کیا ہے تیسرے صفحے دے جا کے لیکن کوئی سمجھ نہیں لگ دی یہ بھی میں کہنا ضروری ہے پتہ نہیں اس پیوہ کو کڑی غلطی ہو یہ اولاد دین راض ہو گئی ہے اس پیوہ دے کہنا نے اقبال دا روحانی پیوہ دا دن منامنا بھی جھڑ دیتا ہے جو جو چیف چیف جسس صاحب کا فیصلہ ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے اوپر لکھا ہوا ہے در عدالت عزمہ میں نے دوسرے تیسرے دن ہی حاصل کر لیا تھا کیونکہ میں نے اس فیصلے کا رد اور جواب پیش کرنا ہے بارہ ربی شریف تیرہ کی رات پنڈی سٹاپ جنہوں کسے ہاتھ نہیں لیا انشاءاللہ لذیذ سونا ہاتھ لاما یہودیوں اور ان کے غلاموں نے آج کی شیطانی تحذیب سے سغر حاصل کر کے اور ملا کے اپنی مردی مطلب کے نتائج مغالطات قیاس مغالطات کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور ایمان سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ ایک دعویہ کازبہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مغالطات مغالطے میں ڈالنے کے لیے کیاس مغالطہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں علمی قوت ہے علمی طاقت ہے اور دلیل ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں آشا وکللہ یہ سراسر جھوٹ ہے ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کے تمام تر قیاسات اور ان کے مقدمات وہ تمام جھوٹے ہیں اگر قبرہ اسلام کا ہے تو سگرہ کسی شیطان کا ہے ان کو ملا کر نتیجے نکال نا یہ شیطانوں کا ہی کام ہو سکتا ہے یاد رکھنا میری بات ہم یہ الحمدللہ اس میدان کے اندر واحد پہلوان ہیں کہ جو ان کے جھوٹے علم کا سچ حقیقی علم کے ساتھ توڑ پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں علم نہیں طاقت اور فریب ہے اور کش نہیں بڑے افسوس نکال لے ہو سنگیو تو یار چیف جسٹس صاحب نے تمام دنیا کو دعوت دی ہے میرا فیصلہ پڑھو اگر غلط ہے تو مجھے بتاؤ اس نے کہا ہے کہ میں نے لکھا ہے یہ اردو میں اسی لئے لکھا ہے تاکہ سب پڑے یہ اردو میں ہے حالان کہ کوٹ کا فیصلہ انگلش میں ہوتا ہے اب سوش یہ ہے کہ کسی کو جنت نہیں ہو سکی جار اللہ دے فضل اللہ اگر اس فیصلے دی ایک ایک گل دیا چیک ایک داما میرے چشتی رہے عجیب بات یہ ہے سنگیوں گستاخ رسول نے چھڑیا جا رہا ہوئے اور اقبال دے شیر تو شروع کی تا جائے کی محمد سے وفا تو نے یعنی گستاخ کے ساتھ وفا داری یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا ہے گستاخ رسول کو چھوڑنا یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا داری ہے بات کو سمجھنا جرا اقبال آتا تو جان بوجھ کر موقع محل سے ہٹا کر پیش کیا ہے تو میں این موقع پر ایک شیر پڑھتا ہوں اقبال کے شیر کو پیش کرنے کے جواب میں میں اقبال ہی کا شیر پیش کرتا ہوں وہ بے موقع ہے یہ بالکل موقع اور محل پر ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بی اگر اچھی بولو مرو اچھی بولو پدا لگے مسلمان بیٹھے ہو اور لہرہ نے بڑے زندہ دل شمار ہوندے ہو اگر زندہ دل ہوند دا سبوس دے ہو ساڑا قلندر اقبال فرمان دے وہ کدو مسلمان آنو پتا سی کہ انج دا منوس دن بھی ہونے نے کہ جنا دن ایسا منوس دور بھی ہونے جس دور دے اندر ایسا منوس ماحول بھی ہونے جس ماحول دے اندر محمد کریم دے دین دا چرا جیڑا حضور جاگل انو اشن کرنا اس دے لائے آئے سن وہ ابو لہ بھتھائج لائے کے دے لوکا دے چکے سار دا پھرے گا آئے آئے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین جڑی روشنی پاک محمد کریم دین دلائے کے آئے سن او وقت بھی او ناسی ابو لہ اپنے اپنے حد تھے پھاڑ کے چکے سار نے سن وہ عجیب گر لے جڑا دیوہ ہوں دا چراغ اگر سجن دے ہاتھ تھا گھر گھر روشن کر دا اگر کسے دشمن دے ہاتھ جا جا ہو تو کمی نا اسے چراغ نا چکا سار دن دے بسترین اولاد منجین اولاد چراغ نا سار جائے گا رسول اکرم اقبال فرمان میرے ساتھ قلندر الہوری جن کو میں اپنا سیاسی اور روحانی پیش مانتا ہوں حکومت والے ہمارے متعرف کرانے کے بعد اقبال کا صحیح رخ جب ہم نے پیش کیا تو دن منانا چھوڑ دیا وہ چھوڑ گئے ہم منائیں گے اور بلکہ اسات روزانہ منانے نا چیز نہ کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس جلسے دے اندر اقبال دا کلام نہ پیش ہوئی امان نا دو سوئے ہیں گے نہیں اگر بیکھو ہائے 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 ذرا سجد گھر چمکان دے او شیص راغ نال دشمن گھر جلان دے او چمکان دے او جلان دے اقبال آخ دینے و جل اللہ ہر مو بچو کلمہ قرآن حدیث تھی ساڑے شیر سون کے تو کھا نہ کھا بیکھی جید ہاتھ چے چراغ آیا ہے وہ دشمن مصطفی یا دوست مصطفی ہیں آخ 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 نہ دھوکہ کھاؤ ایک کو چراغنال گھر روشن بھی ہو سکتے اور ایک کو چراغنال چل بھی سکتے صرف ہتھاندہ فرقیں ہر ہاتھ اچھ قرآن حدیث ویف کے نہ پھول کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفیٰ بھی سکولی نیانے ہو آکال جی نیانے ہو اور جہالت دے پلندے ہو کنو پتا لگے محمدی علم کنو کہیں دینے پوری دنیا کٹھی ہو جائے جنو اپنے دانشوری رن آدھو بے ایک جملے دے اندر دند کھٹے کرنا ساڑھا کام میں ایک جملے دے اندر دوسرے نہیں بولا گے کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفیٰ بھی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفیٰ بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ ہے جنہ دی تعلیمات مسلمان کی ہندو تغیر مسلم لوگ بھی جان دینے کہ وہ پاک سن تداتا علی حج ویریتِ مسلم پاک مسلمانہ دے رسول نے آبدِ مصطفیٰ آبدِ مصطفیٰ آبدِ مصطفیٰ توجہ ہے جو چاہیے اکبر نے فرمایا جو چاہیے ہو کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے وہ کرنے یہودیت نوازیاں تو نام اسلام نہ دینا یہ تے رسول اللہ دی توہین ہے اگر میں ننگا ہو کے بزار پھرانے میں اکان رسول اللہ دی سنت ہے تو میں اپنے رسول اللہ کی ثابت کیتا یہ تو کفرِ گستاخی ہے لانت ہے اس کی کسی مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی تو اڑا دل کی کہندہ ہے چو اے میں نے خوش آمد نہ کرے آجے ایمان نال دس ہوئے تو اڑا رسول تو اڑا رسول سراپا حیاء سراپا غیرت سراپا پاکیز کیڑا حسنِ خلقا عظیم تو عظیم تر رہے جڑا محمدِ کریم دے کول نہ ہو بے اور کیڑا کھلک پہڑے تو پہڑے جڑا محمد کریم دے غلامہ بچ میں نہ آ بے غلامہ بچ نہیں آسکتا حضور دے کولہ ہونا دے جتے رہا آگی جے سمجھ کے نہیں آئی سجڑا توجہ 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 میں ایک گل کر گئے گئے جل ناما چیف جرسل صاحب رہے والے دول انہوں نے فرمایا عدب میں رہنا ہے جی تاکہ توہینِ عدالت نہ لگ جاؤں عدب میں رہنا ہے عدالت یہ سے ہاتھوں میں ہے کہ توہینِ عدالت لگاتے ہوئے دیر نہیں ہوتی توہینِ رسالت برداشت ہوتی ہے لیکن توہینِ عدالت برداشت ہوتی ہے نازوک مزاج بہت نے پتھر برگے دل نے کدھرے ٹھیس نہ پہنچ جاؤے پتھر برگے دل نے مت ٹھیس پہنچے تو زرہ زرہ ہو جاؤے انہوں نے پتھر ٹوٹ جاؤے نہیں ہے عدب کے اندر رہے گے بولاں گا انشاءاللہ العزیز حقیقتیں سی کھولاں گا اب ایک سجڑوں کیا بات ہے اس کے اندر بہانہ بنایا گیا ہے گستاخِ رسول کو چھوڑنے کے لیے بات یہ ہے کہ جو وہ راستیہ عین الفعاس عاسقیہ ملعونہ نے جو اعتراف اور اقرار کیا تھا وہ باورائے عدالت تھا عدالت کے اندر نہیں تھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کے جو ایس پی تھے محمد امین بخاری صاحب ان کے سامنے اعتراف کیا تھا وہ درجہ لیکن عدالت کے ماوراب اعتراف تھا تو میں نے رات بھی یہ باہ اعتراف اٹھایا تھا اب بھی آپ کو سمجھاتا ہوں انویسٹیگیشن ایک شعبہ ہے پولیس کا ایک ہے پکڑ دھکڑ کرنے والے مقدمہ کاٹنے والے دوسرے ہیں تفتیش و تحقیق کرنے والے تو جو دوسرے تفتیش و تحقیق کرتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں اس کا ایس پی جو تھا نا محمد امین بخاری شیخ و پورا کا اس نے بلا کر اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنے دفتر میں عیسائیوں کی پوری ایک جماعت کے ساتھ یہ اقرار اور اعتراف لیا کہ تُو نے یہ کیا ہے اس نے کہا کیا ہے میں معافی لیتی ہوں میں نے کیا ہے میں معافی مانگتی ہوں اس نے یہ کہا لیکن ادھر چھوڑنے میں یہ بہانہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ماورائے عدالت تھا میں حیران ہوں کر دیں اگل تُسے یہ ناناک ہو یار کوئی گال کرنا لگی کوئی نہیں بول نہیں سکے گا کوئی میں جڑی گال کرانگا کوئی مائی دل آ لے دے گئے بول جائے میری دبان بڑھ دے گا گال سمجھو وہاں پوچھنا جی انویسٹریگیشن جڑا ہے نا پہلے نمبر دے ماورائے عدالت یعنی عدالت تو کوٹو بار اگر کوئی قرار کرے تو وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوں وہ ایک ضعیب سی گواہی کے مترادف شمار ہوتا ہے کیوں جی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے باہر جو اقرار کرے ڈر کے مارے اقرار کر رہا ہو دباؤ کے ساتھ لہذا مشکوک ہو گیا ایسے میں پوچھتا ہوں جج کے سامنے اگر آئے گا تو وہ محفوظ ہو کر معمول ہو جائے گا لہذا وہ ہر طرح کے دباؤ سے پاک ہو کر اقرار کرے گا تو وہ اقرار یقینی ہوگا حتمی ہوگا پکا ہوگا صحیح ہوگا ایسے ایمان سے بتانا انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے وہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ اور مقرر ہے متعین محکمہ ہے ایسے اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ایک ایس پی رینگ دا بندہ بیٹھا ہے اسے کم دا او دا کم رہے میں پوچھنا اگر کوٹ نے وچ ہوئے تو دباؤ نہیں ہونا تو ایس پی نے سامنے ہوئے تو پھر دباؤ ہو سکنا ہے اگر یہ احتمال ظہر کیا جائے کہ جی ہو سکتا ہے کہ پولیس والا مل گیا ہو ایس پی مل گیا ہو اور لکھا وہاں بھی پولیس شامل ہے مدعی کے ساتھ شامل ہو گئی ہے بک گئی ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر پولیس بک جاتی ہے اور یہ احتمال ہے کہ یہاں پر بھی بک گئی ہو تو میں کہتا ہوں ججبی تو بک جاتے ہیں ججبی تو بک جاتے ہیں اگر ایس پی بکا ہوا تھا اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس ساقب نسار کے ساتھ کا کیونکہ پرہیزگار کوئی نہیں اے امام جعفر سادے کے اپنے دوردہ اب بول دے ہو مر ہو کے نہیں بول دے ہوئے اے امام جعفر سادے کے اپنے دوردہ تو ہن دوسرے سارے ہی مشکوک نے تو پھر ساڑی پہلی طلب پہلا سوا لیا کہ حضور میربانی کر کے پھر اپنے ناردے جاج رکھو لیکن ان سارے ساقب نسار کے میں بنایئے دالنے سمجھ لگی تسجڑا توجہ درہ کوٹ تو بار کوٹ تو بار اکرار دی حیثیت نہیں اوہ ایس پی دے سامنے کیوں حیثیت نہیں اور اگر ایس پی دے سامنے اکرار دی کوئی حیثیت نہیں گل سمجھنا تے پھر چاہید ہے کہ پولیس دے سامنے جنہیں اکرار آج تک ہوئے نے اور ایف آئی آر اچھ درج ہوئے نے اوہ سب دے سب باطل فاسد غیر مؤثر ہون لہذا جتنے کیس ایف آئی آر دیتا ہے سامنے رکھ کے تے فیصلے کی تے جاندے نے اور سارے مردود ہو گئے گل نہیں سمجھ لگی اوہ سارے مردود ہو گئے تے دوسری گال لیا درا غور نال سمجھنا اوہ پولیس تے ہون دیئے ابتداء مقدمے دی تے پولیس ابتداء والی دے ساری مشکوک ہو گئی تے جدو ابتداء ساری مشکوک ہے کون کون توجہ درا یعنی دو میں انتظامیاں دے محق میں ایک انویسٹیگیشن آڑا ایک پکڑ دھکڑ آڑا جو دو توا ڈے با کال سر اے سارے مردود نے تے پھر ہونے اے دسو جن نے کیس آئے اوہ بھی سارے مردود کیونکہ جس کی ابتداء یقین پر نہیں اس کی انتہا یقینی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو ڈے تکبیر اے تکبیر ہر کیس مشکوق چیپ صاحب لکھ دینے قتل جیسا فیصلہ ہو شقدی بنات نہیں ہو سکلا قتی یقینی حتمیوں میں تاں فیصلہ ہوئے گا پھر ساری کیس مشکوق کیوں پولیس جیسا شک ویچ کھڑا ہے پولیس ساری بیمانو افسوس ہے پولیس نو اتنا اتلی سطح دوں بیمان تے بکاو کیا جاند ہے وہ یار پولیس نو انہاوی ہیاری ہوں دا کو کم باز کم تسی بھی وقالت کرو اپنی کوئی اپنا دفاع کر کے آنکھوں سارے ڈا بوہتان بھی نہ لاؤ اس آڈے دے کیسی عجیب گلے بوہتان تو آڈے دے لگے وقالت اس ہی کریے اور سچی داسا مسلمانہ پولیس بھی مشکوق تو جاگ کہیں دے جی میں پولس بک دی اے میں جاج بک دے اے ہینگے نہیں اگر کوئی آکھیں جڑا بک دے انہوں آکھوں پھر آسامی آکھانگے پولیس آلے جڑے بک دے انہوں آکھوں تو آڈا کی خیالیں سارے پولیس آلے بک دے انہیں بولو تو آڈا کی خیالیں سارے جاج بک دے انہیں کوئی بک دے انہیں کوئی اے دا مطلب ہے جتے وکڑ دا خدشہ کھڑا لیکن یہ دے پاک نہیں بکیا ہے کہ نہیں گل سمجھنا کسے دے بارے یقین نہیں بکیا ہے کہ نہیں تو پھر شاک دے سارے دے بارے رہ گیا تو شاک نال فیصلہ ہو نہیں سکتا یہ دا مطلب ہے قتل دے سارے فیصلے آئے 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 وہ جاؤں سے میرے اپین کرو چیف نو جہ دے جہ دے بندے وہ پانسی دے مقدم پانسی دی سزا لہے گے بیٹھے نے یا قتل دی حوالات کٹ رہنے وہ چیف صاحب نو آکھڑ سرکار سارا کام بھی شاک کار آبا بندہ کٹو آبیچ لکھیا ہے آہ لکھیا ہے تو اڈا جتھے شاک ہوئے وہ تھے کیس قتل دا قتل دا کیس مردود کسے دے قتل دے فیصلے پانسی دے نہیں دے سکتے شاک دی بنا دے وہ سجدہ تجھے شاک دی بنا دے قتل دے فیصلے نہیں ہو سکتے پانسی دے آڈر نہیں ہو سکتے پھر سوڑے ہاں اے ہون تک پاکستان ہے جن نے ہی فیصلے ہوئے نے وہ سارے بے یقینی دوتے ہوئے نے شاک نار ہوئے نے کیوں پولیس بھی مشکوک جاجبی مشکوک کسی کا پتہ نہیں بک کر بیٹھا ہے کوئی پتہ نہیں حضرت بکو مال ہے تے کم از کم فرینہ تے ضروریہ وہ حکومت انہیں افراد تے تیار کرے نا انتظامیہ تے عدلیہ تے و جنہ تے یقین ہوئے بکھ دے نہیں غوڑا تھا کدھر جائیے عزیز مار تھا آنگے نا انتظامیہ یقین والی نا عدلیہ یقین والی عزیز چھنکنے وجائیے عزیز چھنکنے وجائیے کدھر جائیے باپے ہو محمد کریم دے نظام نکانڈ کرن دے ہوئی نتیجہ ہے سارے فیصلے ہی لانتی ہو گئے کیوں وہ بھی مشکو سارے ہی مشکو تے حکومتہ وکھ دیاں تے نہیں نا ساڑی ہیں بول دے نہیں جا ساڑے وکھ دیتے نہیں نا وہ کہندہ نے وکھ دیلے اسی کہنیات اسے دو میں ساتھ کہیں دے جائیے سارے ہی وکھ دیلے جیوے جیوے فواد جودری صاحب نے اسمبلی میں کہا وزیر اطلاعات نے بھائی جناب سپیکر ہم چور کو ڈکیٹ کو چور ڈکیٹ تو کہہ سکتے ہیں نا ڈاکو تو کہہ سکتے ہیں نا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہ حضرت شکر ہے کوئی ساڑے واسطے بھی راہ کھولی کہہ دے کیوں میں کہا تو سی جب فرما رہے ہو اسمبلی اج کھلو گے کہ چور تو ڈاکو نو چور ڈاکو کہنا فرض ہے تو آٹھی نظر ہے چھے گنجے نے ساٹھی نظر ہے چھاڑے کیونکہ تو ساں سیاست چمکا اونی ہے آسان شریعت بچا اونی ہے آئے آئے توجہ ہے سونے ہو بولنے نہیں مزیادہ اس پاسے جانا نہیں ہوتے موضوع چیز سارا عرض کرانگا ایک گل توڑ دیتی حکومت جڑا عملہ بنا آوے جاج بھی حکومت مقرر کردہ پولیس بھی حکومت مقرر کردہ انویسٹیگیشن انہوں نے بنایا شوپہیں انہوں نے سامنے اقرار ماں برای عدالت اقرار کہنا باتے لے غلطے باتے لے فاسدے یہ ہو جا اب سردے سامنے دفتر دے اندر جڑا اقرار ہو بے گا وہ ہر طبعہ تو پاکی سمجھا جاوے گا لیکن جدو گستاخ نے چھوڑے لیواری جو آئیے گوڑ بہنے دے آخر رب نے سن کیونکہ کی محمد سے وفاتوں نے توجہ ہے محمد سے وفاتوں نے جو لکھیا ہے محمد پاک لڑا وفاتی صورت لو سجنا یہ مجبوری بڑی انہیں دعوت دیتی جس دینو موضوع اللہ دس مدینے والے محبوب دی سیاست تکا فران دی سیاست بنیادی فرق کیے کر دیا بنیادی فرق سمجھو بنیادی فرق سمجھو دو میں سیاستان دا مدینے دی ریاست سیاست کافر رہ سکدے کفر رہ سکدہ ہے لیکن کفر پھیل نہیں سکدہ اور غور کرنا اس جملے دے عیدی ہی شرعہ آگے کرانگا اسے دعوت ہوتے دلائل پیش کرانگا پھر سمجھو اسلامی ریاست دینی ریاست مدینی ریاست کفر رہ سکدہ ہے کافر رہ سکدہ ہے مگر کفر پھیل نہیں سکدہ اسلام اپنے سوا کسے اور مذہب لوں تبلیغ دے اشاعت دی اجازت دن دا نہیں سمجھ لیے یہ لے اسلام حق باقی سب باطل اسلام کہندہ ہے تُو باطل رہ سکنے لیکن پھیل نہیں سکنے تاں کر کے کافر دے مومن دے حقوق برابر نہیں ہو سکنے بولم رہے کافر دے مومن دے حقوق برابر کافر نو اپنے دین پھیلانے دا حق نہیں کہ حق صرف مسلم نوئے کہ انہیں اپنا دین پھیلانے کیوں اسلام کیم اجازت دے باطل لو کے تُو پھیل اے در وے ایک سجدہ قرآن ہیچو ایک اشارہ کرنا اللہ وحدہ اولا شریک مولانے ابلیس نوان کیاو جس لئے انہیں سجدے دا ان کا آرگید ہے کافر بنیے رب فرما دے فخرج فخرج نکل جاؤ تُو لانتی ہے تُو مردو دے نکل جاؤ ساڑی بارگاہ دا ساڑی بارگاہ دا بندہ نہیں رہ سکنا ہے نکل جاؤ مرگاہ اور کرنا رب نے کتھوں کٹیا ہے کتھر گھلیا ہے کتھوں کٹیا ہے کتھوں کٹیا ہے کتھر بھیجیا ہے اتھوں کٹیا ہے تھلے بھیجیا ہے اتھوں کٹیا ہے تھلے بھیجیا ہے اللہ نے فرمایا تو اتلیا میں جنہی رہ سکنا تھلیا میں جنہی جنہی رہ سکنا تھلیا میں جنہی جنہی کیوں پہلے دن رب نے یہ واقعہ بنا کے کی در سے آئے وہ مسلمانوں شیطان دی نسل حاکم نہیں بن سک دی ہمیشہ ریا یہی بنے گی اور بولو اے اور ابلیسا تو کافر ہو گیا ساڑھا منکر ہون ساڑھی محفل تے ساڑھی حکومت تے ساڑھے حکم چلانا بندیاں میں جنہی شامل رہے ہو چل نکلے تھو تو عوام میں جنہی رہ سکنے خواہ سے جنہی نکل گیا ہے ریایہ میں جنہی رہ سکنے حکام میں جنہی نکل گیا ہے لہٰذا نہ تو حاکم ہو سکنے نہ تیری نسل حاکم ہو سکنے وہ جھلا رب نے پہلے دینے واقعہ بڑھا کے دست دیتا ہے کافر اور مومن کی زندگی کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے رجیم لگلانتی تو لگتی بڑھن کے زندگی گزارے گا مومن رحمت علی زندگی گزارے گا ہر جمہوری نظام دے اندر حقوق برابر ہوں دے انہیں ہر ایک کو اپنے مذہب ثقافت پھیلانے کا حق حاصل ہوں دے ہر ایک انو حق کا حاصل ہوں دے اپنا مذہب پھیلاوے کافر کفر پھیلاوے جو مرزی کرے حق کے یہ ہے یہ ہے یہہ یہودیان دے نظام غیر اسلامی نظام مدنی ریاست میں مدنی ریاست میں میں بات کرنے لگا ہوں ذرہ دور سے ملنا مدنی ریاست میں کوئی اسلام کو نہ ماننے والا وہ اپنا دین مذہب کیسے پھیلا سکتا ہے اسلام کو ماننے والا اسلام پر نہ چل کے نہیں رہ سکتا اسلام کو ماننے والا اسلام دن نہ چل کے بچ نہیں رہ سکتا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا حضور مدینے کی ریاست آپ بنائیں گے عجیب سی بات ہے اگر مدینے کی ریاست میں آپ جیسے اسلام کے دعوے دار اگر رہ سکتے ہوں تمہیں مجرم وزیر اعظم حاکم بن کر زندگی گزارنا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست پر حاکم ہونا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست میں ریایہ بن کر نہیں رہ سکتا جار کیسے عجیب کہلے اوہ سجڑا نباز نہ پڑے خالی نباز نہ پڑے خالی نباز نہ پڑے غسل مانا دی حکومت جنہی رہ سکتا ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جیل میں ڈال دو صاحبہ کا اجماع تھا قتل کر دو وہ تو بے نباز ایک نباز چھڑے تھے نہیں رہ سکتا تو سارا دین چھڑ کے سارے کنجڑ پورے کار کے دیں پھر بھی مدینے جنبے اب بولنے نہیں جا رہے ہیں سونے نبی تشریف فرمانے پروید پروید بادشاہ دیل سی آئے مچھا ودائیاں سن داڑھی منائی سی سرکار کو اپنے بادشاہ دا پیغام لے کے آئے سرکار دے جدو سامنے ہوئے نے حضور سرکار نے موہ شریف پہل لیا فرمانے مرکمہ بہادا وہ تو انہوں کی نیا کیا ہے انہاں کی عمرنا بہادا عمرنا ربنا بہادا سانوں ساڑے رب یعنی بادشاہ نے آکھے آئے حضور سرکار نے فرمایا ولیکن عمرانی ربی بے انعفیل لحا وہ اجسس شوارے با میرے رب نے دمینوے حکم فرمایا ہے میں داڑھی بڑھا ماں مچھاں کاٹ تراشاں داڑھی بڑھا ماں مچھاں تراشاں میرے رب نے حکم فرمایا ہے وہ سجڑاں وہ کافر سن حضور دی بارگاہ وچھ کاسد ون گیا ہے کاسد واسدے کافران دے کاسد واسدے آکام نہیں ہوں دے آکام نہیں سن مڑوی سرکار نے انہاں دے رخوال ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے مچھ ہووے داڑھی نہ ہووے وہ تھے ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے دوں میں منیاں ہو من وہ حاکم کے میں ہو سکتا آہااااا آہاااااااااا آگی جی سمجھو مدینہ کیریہ خدا ہاتھ جوڑ کے کہنے ہو تو اٹھے نال رسول اللہ نے کیری دشمنی کی تھی کہ دا ظلم ساٹھے رسول اللہ نہ کرو جو ظلم کرنا جے کرو ساٹھے رسول دی ریاستے سرکاری انکار دے سنے ظلم دے نہ کرو تو بول دے نہیں جے تو اٹھا دے لگوارہ کر دے سکار تو وجہ سونے ہو اٹھے طلبہ علمانے راتی بھی میں آر دیکھئی تھی کئی چیزیں چھٹ گیاں راتی ایک ایمینے صاحب صاحب دو ایم پی اے صاحب صاحب ظلہ اکاڑا سی ایسے لے میں خطاب کر ریا سا میں انہوں نے پوچھا تسی کےڑی پارٹی دیو میاں صاحب اور انہوں نے پوچھا میاں صاحب تسا کےڑی پارٹی دے انہوں نے کہا جی اسے شیر علی پارٹی دیا میں کہا تسا دوسری دیو دے میں تاں ہی رگڑ کر رگڑ کر رگڑ کر ہاتھ چھو میں آتے گالے جیڑی میں ماری سی نا جیدے دے اٹھے لے کمالے آہا آہا میں پتہ نہیں اس موضوع چکے نا سمیٹ کی تک میں تو انہوں نے سنا رہی ہاں تک گالے نو توجہ نال سمجھنا میں ذرا ہونے منطق کا جدل چلانا چاہتا ہوں میں ہر پاسو نات کا بند کرنا چاہنا میں تک کسے نو اپنی بولتی دے بڑا مغرور تے ناز ہو بھی نا اللہ دے فضل لال اللہ دے فضل لال میں منطق کو جانتا ہوں منطق پڑھاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں اور منطق دے میں ایتائی بھی کر ساکڑا میرے نال جنہ مردی کو منطقی آگے بیٹھے میں منطق دے مسائل توڑ کے آو مارانگا اے میرے اللہ نے طاقت بخشی جی میں منطق کے تصورات پر بھی نقض وارد کر سکتا ہوں اور تصدیقات پر بھی نقض وارد کر سکتا ہوں دو مال یہی تہی کر سکنے ہیں لیکن پھر بھی آخر فان نو سمجھنا پہندہ ہے تباہ دیچے نا چیزا نو سمجھنی لگی آخر فیل جملہ مفید تو تہرہ حرفان توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی منطق کے متعلق فیصلہ یہی ہے زکی کو ضرورت نہیں زکی کو ضرورت نہیں اور غبی کو مفید نہیں اور متوسط کے لیے کبھی مفید اور کبھی نقصان دے یہ آخری فیصلہ ہے منطق کے لیے زکی کو ضرورت نہیں ہوتی منطق کی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں تو منطق ان کے در کی لونڈی ہوتی ہے ہائے 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 اگر کوئی بے وکوف گتھو کہے کہ صاحبہ نے منطق نہیں پڑی تھی اور ہاں چلی دے آپ اتراتے نو پدا نہیں منطقوں نہ دے در دے کتیاں نو آو دیئے منطقوں نہ دے گے کری شاہے اور سنگیوں پہلا دعویٰ سنو اسلام دیریاثت کفر دیریاثت فرق کیے اسلام دیریاثت ہر مذہب برابر نہیں اسلام دیریاثت دیسرے مذہب رہ سکتے مگر پھیل نہیں سکتے رہ سکتے نہیں مگر پھیل کفر دیاں ریاست آخ دیاں نے سارے برابر نے ہر کسے نو پھیلن دا حق کے اُنہ دوتے شتاہنا دا ہے میں ڈانس کرنا واہ میری بریدری چلہ ہمینو مینو تے رابنے آکھیں نگل جائے تو تو سا موڑ میرو جھولی جبہ آلیا ہے یہاں پر ایک جملہ بولتا ہوں جو اقبال نے بولا تھا بڑا لطیف جملہ ہے اقبال فرماتے ہیں عجیب آبا استقفر اقبال کہتا ہوں حفیر جالندری حفیر جالندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لطیف جملہ کہا وہ فرماتے ہیں شیطان رسول اقرم سے پہلے شیطان کہنے لگا رسول اقرم سے پہلے شیطان اپنے یہودی برادری سارے انوویخ کے نہ ہر پاسے نظر مار گئے کہندہ کیوں کہندہ کیوں یہ انسان سرنا منو حکم ہویا سجدہ کارنانو آج پہنے سارے میرے پہ رایا جگہ نہیں بڑا لطف دیتا ہے اس جملے نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک سرکار دیا مت تو پہلا آئے 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 اب بولو ملاد دے جلسے بیٹھے ہو در اقرم بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں سونے نبی دیا مت تو پہلا ابلیس خوش ہو کے کہندہ سی ربہ بینوں کہندہ سی سجدہ کار آدم لے ہو دی اولاد پہیوں میرے پہ رہنچ کے نہیں کر رہی ہوں سجدے کے نہیں رب نے آنکھیں آ کھلو جا تو میرے حبیب نو اوند دے میرا حبیب تے حبیب ریا اس حبیب دے جڑے غلام آلہ حضرت بریلوی ورگی اونگے وہ تیری نسلوننو بھی سجدے دے گی ویسا آتنا غلام ہیں آلہ حضرت دے درد غلام آلہ حضرت بریلوی ورگی اونگے وہ یہ ایسا ہے گہلی کرنی ہے تو شیطانی نسل سجدے چھ ڈک پہی دی آہو انہوں نے ایک ہی ڈک دی دی درہ گال روگا اور نال سمجھی اچھی بولو سبحان اللہ اوہ سجدہ چدل چلا رہے ہیں مسلمات اندل خسر مقدمات وہی نے نتیجہ یقینی ہو جزمی ہو جائے گا اگرچہ برحانی نہیں ہے جدلی ہو جائے گا نتیجہ پکا کر دیاں دعویٰ کیا ہے دعویٰ کیا تھا دعویٰ کیا تھا اسلام کی ریاست میں کفر کافر رہ سکتے ہیں لیکن پھیل اچھی بولو دلیل جدلی سنو سوڑے منطق دی زمان استعمال کر رہے ہیں مسلمات اندل خسر مارے ہیں پولیو پولیو نہیں پولیو پولیو ہے پولیو ساری حکومتے کہتی ہیں جن کو پولیو لگا ہوا ہے یہ بندے تو رہ سکتے ہیں لیکن پولیو پھیل نہیں سکتا ایک بات سمجھو جائے ہیں کہیں دے نہیں کہیں دے نہیں جنہوں پولیو لگا ہے تو لگنے ہوئے ہیں اُتے آخر ہیں اُن میں پولیو موجود ہے لہٰذا پولیو رہتا سکتا ہے لیکن اگر کہیں پھیل بھی سکتا ہے تو نہیں بھائی پولیو پھیلنے نہیں دیں گے ارسان اپنے آپنوں پولیو پیلان دے پچھے لنگڑا تے کر سکنے ہیں اپنے آپنوں پولیو دے کترے پیلان آستے لنگڑا تے کر سکنے ہیں لیکن پولیو پھیلنے نہیں دیں آنگے میرے گلوں کسی سے آنے سمجھنا ہے میں کی جائے گا اساں پولیو مکان آستے خودت لنگڑے ہو سکنے ہیں پولیو دے شکار ہو سکنے ہیں لیکن پولیو نہیں رین دیں گے برداشت نہیں کر سکتے کہ پھیلے 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 وہ جھلے ہاں کہیں دیں پولیو نہ پھیلے رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ارے میں کہتا ہوں کفر تمام بیباریوں کی ماں ہے اسلام کہتا ہے رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا ارہت کمیر ارہت کمیر راست ارہت تحقیل ارہت تحقیل ارہت لوسیوں الہترم آمامان مختیب ہندرین مجھتی سے جیوے 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 تیسری دلیل عرب شریف دا مطالعہ کر عرب نویک ایتھے یہودی وستے ساں ایتھے عیسائی وستے ساں ایتھے مشرق وستے ساں حضور نے فرمایا میرے عرب کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے جہاں پر محمد ہوں وہاں پر ایک دین رہ گا اکھر جو یہود والنسخارہ من جزیرہ العرب کے حکم سے پہلے یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے مشرق رہتے تھے ایمیں لیکن سچی دا سیاں جے پھیلن دا حق کنو سی تاں کر کے او تھے مک گین اسلام جے پھیلن دا حق یہودیانو ہی ہندہ عیسائیانو ہی ہندہ کے اپنا مذہب پھیلاؤ تبلیغ کرو اشاعت کرو اگر حق کنانو ہندہ آتے ہو بھی پھیل دو تھے اوہ سنگڑ کے ختم ہو گئے نے اسلام رہ گیا ہے معلوم ہو یا رب دا اکو پیغام ہے رب دے حبیب دا اکو پیغام ہے اسلام رہے گا پھیلے گا غالب ہوگا کفر رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا کسی کے اندر یہ جواب بھی ہو گیا کہ چیف صاحب نے کہا عیسائیوں کو بھی برابر کا حق ہے اب بول دینے ہی مرو لے مر خدا قادع ہو یا شیطان نوا کے نگلے تھو لانتی یا نسل نو آکھے آجا اب بے نو کڑے دے نسل نو آکھے آجا بزرک فرماتے ہیں ساپ نو مار دینہ تے او دے بچے چھٹ دینے حکمت نہیں ہوندی بے وکوفی ہوندی ساپ مار دینہ تے بچے چھٹ دو دو پیاب آکے پیون آکے شاہ فیس ہی ہی تمہارا بھی برابر کا حق ہے اور بندے دے سپانہ برابر دا حق کو ویدے فٹے مو بڑ بندے دا بول دے نہیں جے کوئی آگئی جو سمجھ گے نہیں ہائے 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 انہوں کے اندلے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہائے 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 ہوئے ڈا ظلم نہ کروئے گستاخِ رسول اللہ چھوڑنا محمد اللہ وفا آئے ہائے 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 وقت بھی ویکھنا سو مسلمانوں اے وقت بھی ویکھنا سو پر اپنیاں کی تیاں سامنے آئیے ہیں ذہن اچھ رکھنا ہے توجہ نہیں فرمائی گئے ہائے ہائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ فرمایا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نال کو سنگی یارا سنگنا کریے کولنوں لاجنا لائے اوہ کاما دے بچے کدی حل سنا دیمار کاما دے بچے اوہ کدی حل سنا دیمار بھاوے موتیاں جوگ چگائیے اوہ تمہیں اوہ موسیقین کدی مکہ لائے جائیے اوہ کانے کھو کدی مٹھے نہ باہو باہو کوڑے کھو وقدیٹے نہ باہو بھمے سیمنا گڑ پائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چیستی صاحب توجہ ہے سننے ہوں اسی لیے اسی لیے توجہ میں وضاحت کر دوں میں ملتان شریف بزاحت کر آیا توجہ اور ظلہ اکاڑا اچھ بزاحت کی تھی کچھ لوگ اجنسیاں دے ساڑے سنگیاں نو پوش دے رہی دینے تساں بابا قوم دے متعلق کی نظریات رکھ دے پاکستان دے متعلق کی نظریات رکھ دے سکول دی تعلیم دے متعلق کی نظریات رکھ دے میں ملتان دے اندر پورا ایک موضوع آیا جس دے اندر میں وضاحت کی تھی اپنے نظریات دی اور برسر عام انہ دا اعلان کی تائے تاکہ اجنسیوں کا سفر ختم ہو جائے جو وہ میرے دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ چشتی خود ظاہر کر دیتا ہے میرے دوستوں میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں ایسے ہم بدعمل ہیں جو کچھ ہیں لیکن ہم اسلام پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں ایسے اور اسلام کا ایک موٹا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اسلام کی سیاست اسلام کی ریاست محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ہوتی ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتی دوسروں کا حق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہے حق برابر ہے وہ کافر ہے وہ اسلام سے خارج ہے جو کہے تمام حقوق مذہبی غیر بدعبی غیر مسلموں اور مسلموں کے برابر ہیں وہ اسلام سے خارج ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کے حقوق برابر ہیں سچی بتانا رسول اللہ اور ابو جہل کے حقوق برابر ہیں قدر و منزلت برابر ہیں نبی کے دین اور کفر کا حق برابر ہیں پہلے سمجھا دیا ہے ایسے ہے نا ہرگل سمجھنا میں وضاحت کر دینا جناب سارے سماعت فرمالوں میں مسٹر جناب اور پاکستان کے مطالق وہی نظریات رکھتا ہوں جو وہ خود رکھتے تھے یہ میرے لفظوں پر غور کرنا ہے اپنے مطالق مسٹر جناب شاہب اور پاکستان کے مطالق جو وہ نظریات خود رکھتے تھے ہم وہی رکھتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں تو وجہ نہیں فرمائی نہیں میں بابا قوم کی زبان سے بابا قوم کے نظریات اور پاکستان کی حقیقت سنانا چاہتا ہوں ان کا یہ ویڈیو بیان ہے اور آڈیو بھی ہے ویڈیو آڈیو دونوں صورت میں موجود ہے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کا جس کے اندر انہوں نے صاحب وضاحت کر دی کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا انہوں نے صاحب وضاحت کر دی ہے میں اقبال کو اپنا سیاسی اور سیاسی اور روحانی دینی مذہبی ہر طرح کا پیش ہوا مانتا ہوں اور جو مستر جناس صاحب بابا قوم ہیں انہوں نے جو نظریات پیش کیے پاکستان کے مطالق اور اپنے مطالق یہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں سمات فرمائیے اس کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کی گیارہ اگس انیس سو ستالیس کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے انیس سو ستتر تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد عظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہائیت واضح طور پر بیان کیا تھا آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقید سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد عظم کے خیالات کی عقاسی ان کی تقریب کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرق کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے حلمیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے آج کے پاکستان میں اقلیت تھی نظر نہیں آتی مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم خردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی قابلہ کے ارکان سے ہوتا ہے غیر مسلموں کی قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد آزم کو بھی تھا اس لیے وہ باقائدگی کے ساتھ عیسائی، پائلسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین حدو پر تائنات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی قابلہ میں کوئی مذہبی رہنماؤں نہ تھا بلکہ مزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیمویل مارٹن کو ذمہ داری سوپی پاکستان کے پرانے وزیر خارجہ سر زفراللہ تھے جو قادیانی تھے جو قدر ناک قدر قانونوں امور و کشویر کے وزیر تھے جو ہندو تھے فریک بیسوزہ وزیر ریلوے تھے جندو لاغ بیورم متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انیس سو چالیس میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے جنہیں قائد عاظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد عاظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا میرا دوستوں میرا دوستوں میں بابا ایک قوم کو نہ خدا سمجھتا ہوں نہ رسول سمجھتا ہوں نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں ایک سیاسی پاکستان پاکستان کی سیاست کا ایک اپنے اغراض و مقاصد کے تحت سیاسی پیشوا سمجھتا ہوں جو اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے میں ان کو نہ سیاسی پیشوا مان سکتا ہوں نہ روحانی پیشوا مانتا ہوں اور اس بات کہنے کے اندر بھی میں مکمل آزاد ہوں کہ یہ آزادی مجھے بابا قوم نے اپنے قول اور اپنے فرمان سے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی کیونکہ مذہب یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے لہٰذا ذاتی مسئلہ ہے میرا حکومت اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتی نہیں یہ بارال کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں تصدیر کی کوئی بات ایسی نہیں ہے بات سمجھنا اقبال ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں جو سیاست تھی اس سیاست نے آئے دن ہر مرحلے پر مسلمان کو مضبوط مسلمان بنایا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کے کسی موڑ پر آ کر صحابہ مسلمان نہیں رہے تھے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کوئی رکھے نہ رکھے میں اس کو پابند نہیں کرتا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں تمام صحابہ اکرام سیاسی لحاظ سے بھی مسلمان تھے اور دینی لحاظ سے بھی مسلمان تھے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کا یہ دل گوارہ کرتا ہے کہ صحابہ اکرام سیاسی لحاظ سے مسلمان نہیں تھے یار بولو تو سیئی مدینہ دیریاست دے اندر مدینہ دیریاست دے اندر جدو ایک کلمیں پڑھنا لینے نبی دا فیصلہ قبول نہیں فرمایا کیتا پسند نہیں کیتا حضرت عمر کو فیصلہ کران گیا ہے حضرت عمر نے حضرت عمر نے ریاست تو پچھن تو بغیر محمد کریم تو پچھن تو بغیر اپنے ایمان نال اس کو تیدا سیر بڑھے آئے سیر کلم کی دائے ادھے ساتھی پھاج کے گئے ریاست مدد کرے گی ریاست مدد کرے گی جیسے کہ اینے رب دا قرآن اتریائے اس قرآن نے چیف چستے صاحب نے بھی لکھی آئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَدَّا يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَئِدَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَا قُبَا کسے گواہ دی لوڑ نہیں کسے گواہ دی لوڑ نہیں مَا قوائی پیاد دینا اس نے بیمان نمارے عمر نے بالکل صحیح فیشلہ کیتا ہے لہٰذا ہون عمر نو واپسی قتل نہیں کرنا مدینے کی ریاست ہوتی پاکستان تو ممتاز قادری قتل نہ ہوتے بیشمہ 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 جرہ تو بہادری جرہ تو بہادری ذرا گازی کے جرہ تو بہادری اے شیطان تاثیر کی جو گستاخی ہے وہ تو حتمی یقینی ہے وہ خود کیونکہ گورنر تھا وہ کسی کے دباؤں میں نہیں تھا ممتاز قادری نے ہر بندہ جان دے کہ شیطان تاثیر نے کی بکواس کی تیسی اگلے دن میں زلہ گجرات تو ہیڈ جگو دنار دندی دارہ دنار میر پور کشمیر دے قریب خطاب کیتا اس سے چیک دوست نے سوال کیتا انہیں کہے جناب تو اسی کہہ دے ہو غیر اسلامی آئین غیر اسلامی تو پھر وہ قانون جس جڑی دو سو پچانوے سی ہے وہ دفع جڑی لگی اس دفع دے خلاف بولیا سی شیطان تاثیر تو جدو غیر اسلامی ہو گیا تو پھر غیر اسلامی دے خلاف بولن دوتے وہ گستاخ کے میں بڑیا اور ممتاز نے قتل کے میں کی اور یہ سوال کرنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے مجھے معلوم نہیں تھا تو ناچیز نے دو لفظوں میں جواب دیا پیش کر دوں میں نے کہا جی میں دو سو پچانوے سی کو غیر اسلامی کہتا ہوں اور جو شیطان تاثیر کا مسئلہ ہے وہ اس کے خلاف بول کر گستاخ نہیں بنا تھا اس نے رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل جو اسلام کا مسئلہ ہے اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا تو اس مجھے سے وہ گستاخ بنا اور واجب القتل ہوا ایمان سے کہتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب آباد میں مجھے ملے سرائے علمگیر کے ساتھ مجھے کہنے لگے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں لیکن اور ایک ادارہ بھیرے کے ادارے کا حوالہ بھی دیا کہ میں وہاں کہوں فاضل لیکن مجھے زندگی میں آج ہی مزہ آیا ہے کبھی مزہ نہیں آیا ہے یہ لفظ تھے ان کے ایمان سے بتاؤ مولانا مولانا کا کیا اسم شریف ہے مولانا مفتی عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے جامعہ انفیہ لاہور داتا حضور کے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں مفتی ہیں آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے اس کے غیر اسلامی ہونے کی وجوہات سیہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر دو سزائیں رکھی ہیں ایک سزا ہے عمر قید اور ایک ہے سزا موت گستاخِ رسول کی عمر قید اور عمر قید کا معنی آپ جانتے ہیں پچیس سال اور پچیس سال کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں دا سال بارہ سال چودہ سال مافیہ لگ لگ کر وہ نکل آتا ہے اور اسلام یہ قد بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ گستاخِ رسول ہو کسی مافی کا حق دار ہو انہوں مافی لگے گستاخِ رسول کی ایک سزا سرطن سے گستاخِ رسول کی ایک سزا تو میرے بھائی شیطان تاثیر نے اسلام کا جو حکم ہے اس کی توہین کی ہے اب اس کی توہین تو یقینی ہوگی جب یقینی تھی تو ممتاز کو اس یقین پر تو فائدہ دینا چاہیے تھا اگر شک کی صورت میں اگر شک کی صورت میں چیف صاحب کہتے ہیں شک کی صورت میں ملزم کو رعایت ملتی ہے رعایت ملتی ہے نرمی ملتی ہے تو گستاخی کے یقین کی صورت میں عاشق کو نرمی کیوں نہیں دی گئی لیکن کی کریے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی ہمیں ملتی ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ ریاست کے فرائض میں ہے ہم ریاست کے فرائز میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ریاست کو فرائز سمجھانا چاہتے ہیں اور توجہ کروئے کیا کیا میں ہم ریاست کے فرائز میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن ریاست کو فرائز سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ فرائز ہوتے کیا ہیں وہ سمجھا ہی کوئی نہ گل سمجھا جے دسو اس سوال ہے ممتاز قادری اگر مدینہ کی ریاست ہوتی تو عمر اکیلے میں جو بہانہ یہاں بنایا جاتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کوئی قتل نہ کر دے اور بہانہ رکھے رسول کی عزت کا اس وجہ سے جو گستاخ رسول کو قتل کرے ممتاز قادری جیسا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس کو فانسی دی جاتی ہے تاکہ کوئی اپنے ذاتی مسئلہ اناد کے لیے اس قانون کا سہارا نہ لے یہی بہانہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا اب بول دے نہیں وہ تھے بہانہ نہیں بنیا وہ تھے اللہ نے صرف تصدیق کی تھی اور کی فرمایا ہے کہ جیڑے تیرا فیصلہ نہ مننی ہے نہیں واجب القتل توجہ نہیں فرمائی تُو فیصلہ کر دیتا سی عمر قلقی لین گیا ہے بولو مرو سونیا تُو فیصلہ کر دیتا ہی پھر عمر قلقی لین گیا ہے انہیں بہیمان واجب القتل لوں ماریا ہے معلومو یا رب در سے آئے جدو ثابت ہو جاوے اوہ گستاخ سی جنہوں ماریا گیا ہے پھر رب آخنا ہے اوہ کتا مریا ہے جوہ عمر نو رسول نے نہیں ماریا مدین دریاست والے ممتاز قادری تِ غازی یہ لمدین نو بھی نہیں مار سکتے اوہ بول دے اوہ نہیں سواد آیا دے پیسے واپس لاچشتی قلعہ ٹھوک چلے آئی کسے لوہاں کی کسے جنہوں آپ بڑی دانش وریدوں تے بڑا ہی غرورت ناز ہوئے انواں اگزرائے سے قلعے نو حلاق مخامی پٹن آتے یہ چہرے آتے میرے دوستو میرے دوستو اہم میرے ہاتھیں تمجھو ہے تو فیل صاحب کسے بیٹھے ہو اٹھو ذرا ادھر آجو اے سونے ہو اے ساڑے دوست نے محمد بابا محمد تفیل صاحب حافظہ بات پر رہنا لے انہاں نے اسلام آباد بڑے بڑے افسرہ نو درخواست لکھی کہ جی اے جلی اللہ رسول دے نام دے کاغذ ہون دے نے اخبارہ آنے اور ردی ہے جی استعمال ہون دے نے تے تسائے دیتے پابندی لاؤ انہاں نے پھر لکھ کے دیتا ہے اسلام آباد بھی طرف ہوں اشتہار بھی حکومت بھی طرف ہوں تھے لاگ گینے قرآنی آیات اور مقدس اوراک کی بیعدبی کی روک تھا ہم کے لئے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوتالی کا نفاظ ہے سبحان اللہ ایتھے بھی انہاں نے پنجاب ہوم سیکٹری نوں انہاں نے درخواست دیتی یہ ظاہر بات ہے کہ مرکز جو جدو آ گیا تھے ایتھوں بھی ایتھے بھی آ جانے ٹھیک ہے لہٰذا خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی لہذا کوئی اللہ رسول دینا آئے اخبارات نوں ردیج استعمال نہ کریں کوئی شاہ پڑیاں یہ وہ نہ بننوں اے انگلیش دن در سارا فیصلہ وہ آڈر جیڑے نے آئے ہوئے نہیں اتھوانے بھی آ جانگے دیکھو اے بابا اے اللہ دا بندہ مسکین آدمی جنہ جو گاہ ہے ایسی جنہ جو گاہ ہے ایسی حکومت اللہ انہوں خیال نہیں سی اے نے جا کرایا ہے اے ہو جا خیال سی کہ انہوں نے نقصان نہیں سی دن دا اور کیونکہ آج کل مذہب پولیٹیکل ہے یعنی سیاسی دنیا کے مقصد کیلئے استعمال ہوتا ہے انہوں نے مہربانی کر کے اے جی فوراں یہ آڈر جاری کر دیئے اگرچہ ممتاز قادری کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ آڈر جلدی سے آ گیا لہٰذا بابا جی نو دعاوی دے نیئے اور مسلمانوں سارے متلے ہو جاؤ حجیس حقیقت کے اے ہو جائے کام نہ کریا کرو اللہ رسول دے نام نوردیج نہ روڑو اتنا اثارتی بڑھ گئے ہیں جدو دا اللہ رسول دے نام نوردی بڑھا ہے یہ ایسا ایک قومے میں نوردی نہیں بڑھی یقین کرنا دفعہ ایک سو چوتھالی جی بھی ایک لاؤ ریڑی آڈا جی ڈاک لہوتا ہوتا ہے نان روٹیاں لاؤں لڑے چلا اب چوک چوک اخبارہ میں جو روٹیاں بن نی جانتے ہیں چارہ کر لیا جی توانو چشتی بڑے چہر دے روک دے سن پسے نہیں سو روک دے اون دفعہ ایک سو چوتھالی لاؤ گیا جی کل اشادی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سیج بار نمائے ایرپورٹ لاہور دے بلکل سامنے پینڈے سیج بار اسے جنا چیز کا جلسہ ہوئے گا او تھے ملاقات اللہ رب العالمین صدقہ مدینے دے تاج داردہ ساڑی اس خدمت نو قبول و ملزور فرمائے مرندی توفیق تا فرما نفوض امورنا الاللہ ان اللہ بسقیرم بالعباد وسقل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم